اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیر آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے عبض و ایمان میں رکھیں آمین سمہ آمین تو جی آج آپ کے لئے بہت زبردست سی دیسی سٹائل کی جو ہے نا میں کرونی کی ریسیپی لے کے آئی ہوں کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں وہ بھی دیسی تچ دے کے تو کس طرح سے بنتی ہے اس کی پھول ریسیپی آپ کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوئے اس کے لئے آپ نے میری وی� موچ کرنا ہے تو اچھے اچھے کمرز پیارے پیارے کمرز کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ غزائی ہو تو چلیں جی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہے میرے پاس آدھا کلو کے قریب میں نے اس میں میکرونی لی تھی میں نے جو ہے نا کھلی میکرونی لی تھی یہ کوئی پیکٹ والی نہیں ہے تو یہ آدھا کلو ہے اور ساتھ یہ ویجی ٹیبلز ہیں جو اس میں ڈالوں گی ساتھ مٹر بھی ہیں اور مٹر چھیل کے میں نے علیہ دا سے رکھیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو تو جی یہ یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا اور اس میں ہم ڈالیں گے کھلا ڈولا سا پانی تو اس کو عبالنے کے لیے ہم اپنے میکرونی کو تو اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے آئل آئل ہم نے تقریبا دو چمچ کے قریب اس میں ڈالا ہے تو اس کے بعد نمک ڈال دیں گے نمک میں نے تقریبا چائے کا چمچ جو ہے نا وہ میں نے ڈیٹ ڈالا ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں ڈالیے گا تو پانی کو ہم تھوڑا سا گرم ہونے دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میکرونی ڈال دیں میکرونی پھر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ میں نے آدھا کلو میکرونی لی ہے اور یہ میں نے کھلی میکرونی یوز کر رہی ہوں تو ٹھیک ہے جب تک یہ میکرونی ہماری بوائل ہوتی ہے تب تک ہم ساری سبزیاں اپنی کاٹ لیتے ہیں تو جی یہاں پر میکرونی میری بوائل ہو چکی تھی میں نے درمیان میں اس کو ایک دو مرزبہ ہلا لیا تھا اس طرح چمچ کے ساتھ اور یہ دیکھیں جی میکرونی میری بہت اچھے طریقے سے بوائل ہو چکی ہے اب اس کو میں ساری جو اینا ریموب کر دوں گی پانی اس کا ڈرین کر دوں گی تو پانی اس کو ڈرین کر کے اس کے بعد جی ہم پھر دوبارہ سے کچن میں آ چکے ہیں اب میں نے اس میں تقریباً دو چمچ کے قریب میں نے اس میں آئل ڈالا ہے آئل دو سے تین چمچ کے قریب ہے میرے پاس اس میں میں تھوڑا سا پیاز ڈالوں گی تقریباً چھوٹا پیاز ہے ایک عدد تو آپ اپنے حساب سے پیاز اس میں ڈالیے کافی لوگ جو ہوتے ہیں اس میں پیاز نہیں استعمال کرتے تو میں تھوڑا سا اس میں پی اسی ٹچ دے رہی ہوں اس کے بعد میں نے اس میں ادرک اور لہسن جو ہے نا وہ کٹا ہوا اس میں ڈالا ہے وہ تقریباً ڈیڑھ چمچ کے قریب ہے تو ادرک لہسن میں میں اس میں زیادہ یوز کروں گی اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ مجھے بہت پسند ہے اس میں تو یہ دیکھیں جی وہ بھی ڈالیا اب تھوڑا سا اس کو سوتے ہونے دیتے ہیں ادرک لہسن کو اچھے طریقے سے اس کی خوشبو آنی لگے ہم نے براؤن کسی چیز کو نہیں کرنا خالی ہم نے اس کو جو ہے نا سوفٹ کرنا ہے تو پیاز جو ہے ہمارا براؤن ہو چکا اب اس کے بعد جو ہے ہم اس میں چکن ڈال دیں گے تو چکن میں نے اچھے طریقے سے دھولیا اور یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے اس کیوبز کی شکل میں اس کو کٹ لیا تھا چکن کو تو چکن میرا تقریباً پاؤ ڈیڑھ پاؤ کے قریب ہے کیونکہ یہ آدھا کلو تھا تو میں نے اس میں سے یہ کٹ کے جتنا مجھے ملا ہے بریسٹ کا میں نے مگوایا تھا تو اس میں سے اتنا ہی مجھے ملا ہے تو اتنا میں نے تقریباً یہ ڈیڑھ پاؤ کے قریب ہے تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا آدھا کلو میرے پاس میکرونی ہے اور ڈیڑھ پاؤ کے قریب میرے پاس چکن ہے چکن کو ہم نے اس میں اچھے طریقے سے فرائی کریں گے جب تک یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے تو اس کا کلر چینج ہونے تک ہم اس میں فرائی کریں گے تو یہ بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس میں براؤن کرتے کرتے یہ دیکھیں جی کلر چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں مٹر ڈالوں گی مٹر ہم اس کے ساتھ ہی اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے اس لیے کہ مٹر جو ہے نا وہ جلدی نہیں گلتے باقی جو ویجی ٹیبلز ہوتی ہیں وہ بہت جلدی سوفٹ ہو جاتی ہیں لیکن مٹر اور گاجر جو ہوتی ہے نا وہ جلدی سوفٹ نہیں ہوتے اس لیے میں نے یہ دونوں سبزیاں اسی کے ساتھ جو ڈال کے اس کو فرائی کریں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں جی اس کا جو ہے نا کلر بھی بہت ہی اچھا آئے گا ویجی ٹیبل آپ اور بھی ویجی ٹیبل اس میں یوز کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس جو ہے میں وہ ہی اس میں یوز کروں گی اب اس کے بعد میں نمک ڈالوں گی نمک آپ نے دیکھ کے ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے میکرونی میں بھی نمک ڈالا تھا تو میں نے تقریباً ایک چمچ کے قریب اس میں نمک ڈالا ہے اب میں اس میں چلی فلیکس ڈالوں گی وہ تقریباً ایک چائے کا چمچ اور اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی ڈالی ہے آپ اس میں چاہیں تو چلی فلیکس ڈالیں یا اس کے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے تھوڑا سا اس کو سپائسی بنانا ہے تو اس وجہ سے میں نے مرچے بھی ڈالی ہے اس کے بعد میں نے تھوڑی سی حلدی ڈالی ہے اور اس کے بعد میں نے زیرہ ڈالا ہے اس کو اب اچھے طریقے سے ہم نے بھون لینا ہے تو آپ اپنی حساب سے جتنی نمک مرچ کھانا چاہتے ہیں اس حساب سے ڈالیے گا میں اپنی حساب سے اس کو یوز کر رہی ہوں تو اس کو اچھے سے اب فرائی کریں گے اس کے بعد میں نے اس میں کالی مرچ ڈالی ہے کالی مرچ میں نے تقریباً ایک چائے کا چمچ ڈالا ہے اور تھوڑا سا اس کے اوپر میں نے ڈالا ہے تو یہ کیونکہ ہمارے گھر میں تھوڑا سا سپائسی چیزیں کھاتے ہیں اس وجہ سے میں اسی حساب سے اس میں نمک مرچ ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں نے شملہ مرچ کٹی تھی ایک عدد میرے پاس شملہ مرچ تھی وہ میں نے کٹ کے باریک اسی سائز میں میں نے ایک ہی سٹائل سے میں نے ہر چیز کو کٹا ہوا اس کے بعد اس میں دہی میں نے دو چمچ کے قریب ڈالوں گی کیونکہ میں اس میں ٹیماتر بلکل یوز نہیں کر رہی اس میں میں نے دہی ڈالا ہے تو دہی سے بھی اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ بہت ہی اچھا آ جاتا ہے آپ چاہیں تو اس میں دہی ڈالیں ورنہ اس کو اسکیپ کر سکتے ہیں اس کے بدلے آپ ٹومیٹو پیوری بھی ڈال سکتے ہیں تو میں وہ یوز نہیں کر رہی تو جی یہاں پر یہ دیکھیں جی سارے مسائلے اچھے سے ہو چکے ہیں اب اس کے بعد بنگو بھی کٹی ہوئی ہے وہ تقریبا چھوٹے سائز کی بنگو بھی تھی جو کہ میں نے ساری کاٹی تھی وہ اس میں ڈال رہی ہوں تو اس سے جو جو اینا اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے گا اور بہت ہی کھلی کھلی سی ویجیٹیبل ساری میکرونی میں لگیں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا اس کا کلر آ رہا ہے اور خوشبو بہت ہی زبردست اس کی جو اینا وہ پھیل گئی ہے تو اب جناب جو اینا اس کو اچھے سے فرائی کرتے ہوئے اب میں اس میں ڈال دوں گی چلی سوس چلی سوس میں دو چمچ سے زیادہ تھوڑی سی ڈال لوں گی یہ دیکھیں جی میں نے اندازے سے ڈالی آپ تقریباً اس کو دو چمچ کے قریب ہی ڈالیے گا اب اس کے بعد میں سویا سوس ڈالوں گی سویا سوس بھی میں تقریباً اس میں دو چمچ کے قریب ڈالوں گی تو یہ دیکھیں جی دو چمچ کے قریب میں نے سویا سوس ڈالی اس میں اس کے بعد ہم اس میں سرکہ یوز کریں گے سرکہ بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے میں نے تقریباً ایک چمچ کے حساب سے میں نے اس میں سرکہ یوز کیا ہے سرکہ میں اس میں زیادہ کھٹاس یوز نہیں کری تھی کیونکہ گلے پہلے اوریڈی خراب ہے سب بچوں کے بھی تو اس وجہ سے جو ہے نا سرکہ میں بہت کم یوز کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ٹیسٹ ہے اس سے بھی بہت ہی پیارا اس کا ٹیسٹ آیا تھا بہت مزیدار آیا تھا اور بچوں نے تو ماشاءاللہ بہت شوق سے کھایا اس کے بعد جی جناب یہ چکن پاورڈر ہے میرے پاس چکن پاورڈر آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں تو میرے پاس کنور کا ہے تو وہ میں ڈال رہی ہوں اس میں تو چکن پاورڈر میں تقریباً ایک چائے کا چمچ یہ میرے پاس پاورڈر تھا وہ اس میں ڈالوں گی اس سے کیا ہوگا کہ اس کا ٹیسٹ بہت زبردست بن جائے گا چکن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا چکن پاورڈر آپ لازمان اس میں ڈالیے گا اس سے جو ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے اس کا تو چکن پاورڈر ڈال کے اب اس کو اچھے سے میں نے اور تقریباً دو سے تین منٹ تک اس کی بنائی کر لینی ہے تو آپ جو اپنے حساب سے دیکھیں ہر کسی کا جو انا علیدہ علیدہ طریقہ ہوتا ہے پکانے کا ہر کسی کا علیدہ سٹائل ہے میرا اپنا سٹائل ہے تو میں اس طریقے سے اس کو پکا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں اب تھوڑا سا پانی ڈالوں گے اس میں تقریباً میں نے آدھا کپ کے قریب میں نے اس میں پانی ڈالا ہے وہ اس لیے کہ جو مٹر اور گاجر وغیرہ ہے وہ اچھے سے گل جائے مٹر خاص طور پر جو ہے نا وہ گل جائے اس میں اب اس کو دھک کے تقریباً تین چار منٹ کے لیے میں اس کو دھک کے پکا لوں گی تو اب دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ویجیٹیبل ساری گل چکی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بھی دیکھیں اتنا زیادہ خراب نہیں ہوا کک بھی بہت اچھی ہو گئی ہے اور کلر بھی اس کا بلکل فریش فریش ہے اب اس کے بعد جی جناب اس میں ہم ڈال دیں گے میکرونی میکرونی یہ دیکھیں میں نے نکال کے اس کو دو تین دفعہ میں نے اس میں تھنڈا پانی ڈال کے رکھ لیا تھا اور کتنی کھلی کھلی بھی یہ میکرونی آپ کو نظر آ رہی ہیں تو وہ میکرونی اب اس میں ڈال دیں گے تو اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں جناب تو آپ لوگوں نے جی مجھے کمر باکس میں لازمان بتانا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے میکرونی بناتے ہیں تو آپ کو یہ میری دیسی سٹائل کی میکرونی کیسی لگی آپ لوگوں نے لازمان مجھے کمر کر کے بتانا ہے تو میرا سٹائل بھی دیکھ لیں اور اپنا سٹائل سے جو بنائیں گے تو مجھے ضرور آپ لوگوں نے بتانا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو مکس کر دیا ہے اب یہ بالکل ریڈی ہے کھانے کے لیے اور بھوک بھی بہت زیادہ بچوں کو لگی ہوئی ہے بچے ویٹ کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی پکے اور ہم لوگ اس کو کھائیں تو یہاں پر یہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے تو میں اب اس کو فائنل جو ہے نا وہ آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا فائنل لک یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے یہ کھک ہو چکی اب اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ ڈھک دونگ دی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب اسے تھوڑی دیر کے لیے میں نے ڈھک دینا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو سرف کر کے بتاتی ہوں تو جناب یہ ہے میری ریسی پی کی فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا مزے دار اس کا لک آیا ہے کتنا زبردست اس کا کلر فل ہر چیز ویجی ٹیبل آپ کو کتنی مزے کی لگ رہی ہیں دیکھنے میں تو ہے ہی یہ بہت ہی زبردست کھانے میں بہت ہی لا جواب تو جی یہ ہے میری ریسی پی کی فائنل لک اگر تو یہ ریسی پی آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمان پریس کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا وہ نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے